پولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ فارٹی سیون رونن اس کہانے کی شروعات میں ایک کنگ کو دکھایا جاتا ہے جسے جنگل میں ایک لڑکا ملتا ہے یہ لڑکا آدھا جیپنیز اور آدھا انگلیش ہے اس کے سر پر عجیب سے نشان ہوتے ہیں راجہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسے ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے لیکن راجہ اس لڑکے کو اپنے ساتھ اپنے راجے لے آتے ہیں اس لڑکے کا نام کائی ہوتا ہے کائی کیونکہ آدھا انگلیش اور آدھا جیپنیز ہے اس لئے کوئی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا لیکن کائی سب کی بہت عزت کرتا ہے وہ سب سے بہت اچھے سے بات کرتا ہے پر کئی سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بھی کائی سے اچھے سے بات نہیں کرتا حالانکہ کی کنگ نے اس کے اندر کوئی خاص بات دیکھی تھی اس لئے وہ اسے اپنے راجے لے آئے تھی ساتھ ہی کنگ کی بیٹی جس کا نام میکا ہے وہ کائی سے بہت پیار کرتی ہے اب ایک دن دکھائے جاتا ہے کہ ان کے راجے میں جنگل میں ایک بہت بڑا دیت تنما جانور آ جاتا ہے اسے سب کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنا شکتشالی ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوتا اور ایک پل ایسا آتا ہے جب وہ ایک واریور کو جس کا نام یاسون ہو ہوتا ہے اس کی طرف اسے مارنے کے لئے بڑھ رہا ہوتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ایسا کرتا کائی اپنی تلوار لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے گلے کے آرپار کر دیتا ہے جس سے وہ دیت تنما جانور مارا جاتا ہے اور اب یہاں پر کنگ بھی آ جاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس دیت تنما جانور کو مارا گیا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ اسے یاسون ہو نے مارا ہے یاسون ہو بھی نہیں بتاتا کہ اسے کائی نے مارا ہے اور کنگ اسے توفے کے طور پر اس جانور کا ایک سنگ دیتے ہیں لیکن یہاں پر ان یودھاؤں کا جنہیں رونن کہا جاتا ہے ان کا جو لیڈر ہوتا ہے جس کا نام اوشی ہے وہ کائی کے ہاتھ میں خون دیکھ لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اس جانور کو کائی نے مارا ہے وہی ہمیں ایک دوسرے کنگڈم کو دکھایا جاتا ہے جس کا راجہ لارڈ کیرا ہے کیرا کے ساتھ اس کی ایک ساتھی ہوتی ہے جو کہ ایک وچ ہے جو الگ الگ طرح کے جادو ٹونے جانتی ہے اور لارڈ کیرا کسی بھی طرح سے اس راجے کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں جہاں پر کائی رہتا ہے وہ بہت وقت سے اس کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو وچ ہوتی ہے وہ لارڈ کیرا سے کہتی ہے کہ ہمیں اس بار فیسٹیول میں جانا چاہیے وہاں پر ہر ایک راجے کے یودھا آئیں گے دراصل یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جہاں پر ہر ایک راجے کے یودھا آپس میں لڑتے ہیں اور جو فائنل بیٹل جیتا ہے اسے بہت سممان دیا جاتا ہے اور اب لارڈ کیرا بھی اپنے یودھا کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ہمیں ایک اور کنگ کو دکھایا جاتا ہے جو ان سبھی کنگڈمز کے اوپر ہے یعنی کہ یہ سب سے بڑے کنگ ہے ان کے آرڈرز کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا لارڈ کیرا کا یودھا بیٹل فیلڈ میں آتا ہے جو کی بہت ہی وشال بہت ہی خطرناک دکھ رہا ہوتا ہے اور اس سے کنگ کے یودھا یاسونوں کو لڑنا ہے اور کسی نے کالا جادو کیا ہے اور اب یہ ان کے راجے کی عزت کا سوال ہوتا ہے سیلے یودھا نہ ہونے کے بعد بھی وہ بیٹل فیلڈ میں خود ماسک پہن کر پہنچ جاتا ہے اور اس خطرناک یودھا سے لڑنا شروع کر دیتا ہے ان دونوں کے بیچ میں گھماسان لڑائی ہوتی ہے لیکن کائی اس یودھا کے سامنے ٹک نہیں پاتا اور لڑتے لڑتے اس کا ماسک نکل جاتا ہے اور جب سب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائی ہے یہ کوئی یودھا نہیں ہے تو وہاں پر اس بیٹل کو رکوائے جاتا ہے اور سب ہی راجاؤں کے راجہ جو کی سوپر کنگ ہے وہ وہاں پر آتے ہیں وہ کائی کو کہتے ہیں کہ تم نے رولز کو توڑا ہے تم یودھا نہیں ہو اسیلے تمہیں سزائے موت دی جائے گی اور جب کائی کو مارا جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کنگ کی بیٹی میکہ آ جاتی ہے کائی کی گردن کے سامنے اپنی گردن رکھ دیتی ہے کیونکہ وہ کائی سے بہت پیار کرتی ہے یہ دیکھ کر سوپر کنگ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی جان نہیں لیں گے لیکن اسے سزا ملے گی اور اس کے بعد کائی کو بہت پوری طرح سے مارا جاتا ہے وہاں رات کو ہمیں لارڈ کیرہ کو دکھایا جاتا ہے جو وچ کے ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں ایک پلان بناتے ہیں جس پلان کے تحت وچ اس کمرے میں جاتی ہے جس کمرے میں کنگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنی مکڑی سے انہیں اپنے وش میں کر لیتی ہے جس کے بعد ان کی آنکھیں بھی پوری طرح سے پلٹ جاتی ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کنگ کے یدھا یاسونو کو اسی وچ نے اپنے قبضے میں کیا تھا اور اب کنگ جو کی اس کے قبضے میں ہے وہ انہیں کچھ ایسے ویشنز دکھاتی ہے جس میں لارڈ کیرہ ان کی بیٹی میکہ کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں وہ اپنی تلوار لے کر لارڈ کیرہ کے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں اور سوتے ہوئے لارڈ کیرہ کو مارنے والے ہوتے ہیں کے پوری طرح سے بدلی ہوئی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے وش میں کیا گیا ہے یہاں پر سوپر کنگ بھی آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ کنگ کو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی راججے میں بلا کر لوٹ کیرہ کے اوپر حملہ کیا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بھلے تم ایک کنگ ہو لیکن ہر کسی کے ساتھ ہم انصاف کرتے ہیں تمہیں ہم موقع دیتے ہیں کہ تم اپنی جان خود لو دراصل اس طرح سے اپنی جان لینا یہاں پر ایک سممان کی بات سمجھی جاتی ہے اور اب کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہوتا اسی رہو تیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جان خود لیں گے اور اگلی صبح سب کے سامنے وہ اپنی جان لے لیتے ہیں اس سے انہیں ایک سممان کی موت ملتی ہے لیکن ان کی بیٹی میکا اپنے پتا کی مرتی سے پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے سپر کنگ یہاں پر یہ بھی اعلان کرتے ہیں کہ اب اس راجے کا جو نیا راجہ ہوگا وہ لوٹ کیرا ہے اسی کے اندر یہ پورا راجے رہے گا اور میکا کو ایک سال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے پتا کی موت کا گم شوک منا سکے اور اس کے بعد اسے لوٹ کیرا سے شادی کرنی پڑے گی لوٹ کیرا کا جو پلان تھا وہ پوری طرح سے کامیاب ہو چکا تھا اب یہ پورا کا پورا راجے اس کے قبضے میں ہوتا ہے اسی لئے سپر کنگ کے جانے کے بعد لوٹ کیرا یہاں پر کنگ کے جتنے بھی خاص آدمی ہوتے ہیں جس میں اویشی بھی ہوتے ہیں جو کی رونن کے لیڈرز ہیں ان سب کو بندھی بنا دیا جاتا ہے ساتھی کائی کو ایک آئیلنڈ میں بھیج دیا جاتا ہے اور اب ایک سال بیچ جاتا ہے اور ایک سال بعد دکھایا جاتا ہے کہ اویشی کی سزا ختم ہو چکی ہے انہیں اس کاراگار سے نکالا جاتا ہے جس کے بعد اویشی کا بیٹا انہیں اپنے گھر لے آتا ہے لیکن اب اویشی کسی بھی قیمت پر لوٹ کیرا سے اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں وہ اپنے راجے کو آزاد کروانا چاہتے ہیں سیلے وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے باقی ساتھی ہماری یدھا کہاں پر ہیں ان کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ سب کے سب جنگلوں میں چھپ کر رہتے ہیں اویشی کہتے کہ تم ان سب کو جاؤ اور بتاؤ کہ ان کے لیڈر اویشی نے ان سب کو بلایا ہے ان کا بیٹا ہے سندیش لے کر جنگل میں چلا جاتا ہے اور خود وہ اس آئیلنڈ پر آ جاتے ہیں جس آئیلنڈ میں کائی کو بھیجا گیا تھا دراصل یہ بہت ہی خطرناک آئیلنڈ ہوتا ہے یہاں پر کسی کے اندر انسانیت نہیں ہوتی اور وہ ایک جگہ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا جائنٹ ایک آدمی سے لڑ رہا ہوتا ہے لیکن وہ آدمی اس جائنٹ کو مار دیتا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکی کائی ہوتا ہے یہ بعد وہ خود کائی سے لڑ نکلے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کائی کی یاد داشت ختم ہو چکی ہے وہ انہیں نہیں پہچانتا اسی لئے وہ ان کے اوپر سچ میں حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ کائی کو کہتے ہیں کہ راج کماری میکہ کا ایک سال شوک کا پورا ہو چکا ہے اب کی راؤس سے شادی کر لے گا ہم اس سے بچانا ہوگا تو اس کی یاد داشت واپس آ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں کے دونوں لڑنے کی ایکٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے پر یہ اس جگہ کو آگ لگا کر یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اب اویشی اور کائی دونوں کے دونوں جنگل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اویشی کے باقی یودھا بھی ہیں جنہیں رونین کہا جاتا ہے لیکن ان کے پاس کسی بھی طرح کے کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے اسی لئے لوٹ کیرا اور اس کے آدمیوں کا سامنا نہیں کر سکتے کائی کہتا ہے کہ ہمیں مستیکل فورس جانا ہوگا جہاں پر بہت بڑے بڑے دیتے رہتے ہیں اور ہم ان سے ہتھیار لے سکتے ہیں اور اب اس سب کے سب مستیکل فورس پہنچ جاتے ہیں یہ ایک ڈاک فورس ہے یہ دوسرے فورس کی طرح نہیں ہوتا یہ وہی فورس ہے جہاں پر کائی کبھی پلا بڑا تھا لیکن کسی طرح سے وہ یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا اس فورس میں ہر جگہ آدمائے اور بری بری شکتیاں ہیں ابھی اس گفہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مونسٹرز رہتے ہیں کائی سب کو بھاہ رکنے کے لئے کہتا ہے اور روننز کے لیڈر اویشی کو اپنے ساتھ اندر لے جاتا ہے پر کس دور جانے کے بعد وہ اویشی سے کہتا ہے کہ تمہیں یہیں پر رکنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنا ہتھیار اپنی تلوار کبھی مت نکالنا اور خود وہ یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جگہ جا کر کائی رک جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جو کی بہت بھیانک ہوتا ہے وہ کائی سے کہتا ہے کہ تم واپس آگئے مجھے پتا تھا کہ ایک دن تم واپس ضرور آگئے اس کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائی کو بچپن میں اسی نے پالا تھا کائی کہتا ہے کہ میں یہاں پر ہتھیار لے نکلے تلوار لے نکلے آیا ہوں وہ کہتا ہے کہ تلوار تمہارے بیچوں بیچ ہے تم اس تلوار کو لے سکتے ہو وہی ہمیں اس کیو کے بھار دکھایا جاتا ہے جہاں پر یاسونوں اور اس کے باقی ساتھی ہیں انہیں لگتا ہے کہ بہت دیر سے وہ لوگ بھار نہیں آئے اسی لئے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر چلا جاتا ہے جہاں پر اوشی ہوتے ہیں اوشی ان سے کہتے کہ تم یہاں پر کیوں آئے وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے جھکے ہوئے لوگ ہیں جو اب ہلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ کر یاسونوں اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور جیسی وہ اپنی تلوار نکالتا ہے سب کے سب اٹھ جاتے ہیں اور اپنی مایوی شکتی سے ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یاسونوں اور ان کے ساتھیوں کا مقابلہ کر دیتے ہیں اوشی کے کان میں بار بار ایک آواز گونج رہی ہوتی ہے جو انہیں کہتے ہیں کہ اپنی تلوار نکالو اور اپنے ساتھیوں کو بچاؤ وہ دویدہ میں فرض جاتے ہیں کہ انہیں اپنی تلوار نکال لی چاہیے کی نہیں وہیں کائی کو اندر دکھایا جاتا ہے جو اس عجیب سے آدمی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ان کے بیچوں بھی اس تلوار ہوتی ہے اور اب جو بھی پہلے تلوار تک پہنچے گا تلوار اس کی ہو جائے گی لیکن کائی کے اندر بھی وہ ساری شکتیاں ہیں جو اس کے اندر ہیں اسی لئے کائی اس سے بھی سپیڈ سے تلوار تک پہنچ کر تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور جیسی وہ تلوار کو اٹھاتا ہے تو وہ اسی کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی تلوار نہیں نکالی ہوتی وہاں پر سب کچھ ساماننے ہو جاتا ہے دراصل یہاں پر ان کے آدمی کبھی آئے نہیں تھے صرف انہیں ویزنز دکھایا جارہے تھے اور اگر وہ اپنی تلوار نکال لیتے تو سب کو مار دیا جاتا لیکن انہوں نے امتحان کو پاس کر لیا ہے اسی لئے انہیں ان سب کے ہتھیار مل جاتے ہیں ان کے پاس 47 تلوارے ہیں ساتھ ہی یہ ٹوٹل 47 یودھا ہوتے ہیں جو سب کے سب روننس ہیں اور اب یہ کسی بھی طرح سے لارڈ کیرہ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور راجے کے اندر جانے سے پہلے سب کے سب ایک پیپر پر اپنے اپنے سائن کرتے ہیں تاکہ اتحاس میں پتہ لگ سکے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا وہیں آج لارڈ کیرہ اور پرنسس میکا کی شادی بھی ہوتی ہے اور یہ کسی بھی قیمت پر شادی کو نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اسی لئے سب کے سب ویعپاریوں کا بھیش بنا کر راجے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور اس محل کے چاروں طرف فیل جاتے ہیں وہیں ان کے لیڈر اوشی کو دکھایا جاتا ہے جو لارڈ کیرہ کے سامنے ایک پروگرائم کو ایک ناٹک کو پرستت کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر پرنسس میکا کے ساتھ ساتھ ان سب کے خاص آدمی بھی ہوتے ہیں لیکن اوشی نے ماسک پینا ہوتا ہے اسی لئے کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا اور ٹھیک اسی وقت ان کے جو باقی چھالیس رونن ہوتے ہیں وہ لارڈ کیرہ کے کئی لوگوں کو مار دیتے ہیں اور جب ایسا ہو رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی تیر چلا کر اوشی کو زخمی کر دیتا ہے جس سے ان کا ماسک اتر جاتا ہے اور کیرہ پہچان جاتا ہے کہ یہ اوشی ہے دراصل ایک سال بعد اس نے اوشی کو اس لئے چھوڑا تھا کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ اس کا کچھ نہیں کر سکتا اور جب وہ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتا ہے تو وہ اپنی سینہ کو ان پر حملہ کرنے کے لئے کہتا ہے جس کے بعد اس اینٹالیس روننس یوکی کیرہ کے بہت سارے لوگوں کو مار چکے ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور اب یہاں پر ایک گھماسان ید شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سب سے پہلے کائی میکہ کے پاس پہنچتا اور اس کو اپنے گھلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا اور تب ہی یہاں پر لارڈ کیرہ کی ساتھی وچ آ جاتی ہے جو کی اب اپنے اصلی روپ میں جو کی ایک ڈرائگن کا ہوتا ہے اس میں آ کر کائی کے اوپر حملہ کر دیتی ہے کائی ایک بہت ہی اچھا تلوار باز ہے ساتھی اس کے پاس وہ میجیکل تلوار بھی ہے جس سے وہ اس ڈرائگن کا سامنا کرتا ہے اور اس ڈاک جنگل میں جو اس نے بچپن میں ٹریننگ لی تھی اس کی مدد سے وہ اس ڈرائگن کو وچ کو مار دیتا ہے وہی ہمیں رونینز کے لیڈر اوشی کو دکھایا جاتا ہے جو لوٹ کیرہ سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ سے اپنے ہاتھوں کے فندے میں فسا لیتا اور کہتا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا جس کے بعد وہ لوٹ کیرہ کو مار دیتا ہے اور اب جب لوٹ کیرہ مارا جا چکا ہے تو اس کے سب ہی سینک اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس طرح سے سینٹالیس رونینز اپنا بدلہ لے لیتے ہیں اب یہاں پر سوپر گنگ بھی آتے ہیں وہ کہتے کہ میں نے تم سب کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی حملہ نہیں کرے گا کسی طرح کی کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی تم نے میرے آدیش کا اُلنگن کیا ہے اسی لئے وہ ان سب کو وہی سزا دیتے ہیں جو انہوں نے گنگ کو دی تھی یعنی کہ یہ سب اپنی جان کھد لیں گے جو کہ یہاں پر ایک سممان کی بات مانی جاتی ہے اور سوپر گنگ ایسا اس لئے کہتا ہے کیونکہ اسے اب تک پتا چل چکا ہوتا ہے کہ لارڈ کیرا کرپ تھا اس نے کنگ کے ساتھ غلط کیا تھا اور اب یہ سب کے سب سفید کپڑے پہن کر ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان سینٹالیس لوگوں کو اپنی جان دینی ہے جو کہ سممان کی بات ہے جو اتحاس میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پر اس سے پہلے کی ایسا کرتے ہیں سوپر گنگ اویشی کے بیٹے کو جو ان سینٹالیس رونینز میں سے ایک ہوتا اسے وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اویشی کا کوئی نہ کوئی وارث اس دنیا میں زندہ رہے اور اس کے بعد یہ چھالیس رونینز اپنی جان لے کر ایک سممان کی موت مرتے ہیں جو دیکھ کر پرنسز میکا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ گھٹنا ایک سچی گھٹنا تو نہیں ہے لیکن اسی طرح کی ایک گھٹنا 18 سینچوری میں ہوئی تھی جس کے اوپر اس فلم کو بنایا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی